اللہ اکبر ازرائیل اور حماس کے بیٹ جاری سینس انگرش لگاتار ہنسک ہوتا جا رہا ہے ایک اور جہاں سیز فائر کے لیے ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے تو وہیں یدھ کا کھاڑا بن چکے رافہ میں حماس کے لڑاکے پہلے سے اور زیادہ کھوکھار ہو گئے ہیں حماس کو ڈھیر کرنے کے ارادے سے ازرائیلی بل اپنے پورے لاو لشکر کے ساتھ گازہ میں آئے تھے جو آپ ایک ایک کر کے حماس کے لڑاکوں کا آسان شکار بن رہے ہیں آئی ڈی ایف کی طرح ہی اب ان کے خطرناک ہتھیار بھی حماس کے نشانے پر ہیں لڑاکوں کی اور سے ازرائیلی سینس آجو سامان پر سیدھے وار نے آئی ڈی ایف کو گازہ میں تگڑی چوٹ پہنچائی ہے اسی کڑی میں فلسطینی پرسی روڈیوں نے الگ الگ موچے پر اسرائیلی بلوں پر زوردار حملہ بولا ہے دکشنی گازہ کے شہروں اور خاص طور سے رافہ کے تالل ہوا کے پڑوس میں آئی ڈی ایف اور حماس کے بیچ بھیشن ڈکراف دیکھنے کو ملا حماس کی ملٹری ونگ الکاسم بریگیڈ نے آلیاسین 105 رپجی سے اسرائیل کے دو مرکاوہ ٹینکوں کو نشانہ بناتے ہوئے سیکنڈوں میں انہیں آنکھ کے گولے میں تبدیل کر دیا سمو نے اس سے جڑا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاتھ لگائے لڑاکوں نے اسرائیلی ٹینکوں پر ایک ہی جھٹکے میں سٹیک نشانہ لگاتے ہوئے انہیں تبہہ کر دیا الکاسم نے بتایا کہ لڑاکوں نے تھرمو بیریک رپجی کے ساتھ آئی ڈی ایف کی پیدل سینہ کو نشانہ بنایا ہے اس دوران کئی اسرائیلی سینک مارے گئے ہیں ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک لڑاک کا ٹینک کو اڑھانے کے لیے آئی ڈی فٹ کر کے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اسرائیلی ٹینک کے پرکھچے اڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ بریگیٹ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے نیچزری میکسس میں تینات آئی ڈی ایف پر بھاری کیلیبر موٹر بولے دا گئے ہیں ساتھ ہی آئی ڈی ایف کے سینکوں کے ساتھ سیدھا ٹکراؤ ہوا ہے جو وہاں ایک امارت میں چھپے ہوئے تھے مانا جا رہا ہے کہ سمو کی اور سے لگاتار ویڈیو جاری کرنے سے اسرائیل پر ید کے باہر بھی دباؤ بنانے کی پوری کوشش جاری ہے وائن پی آئی جے کی ملٹری ونگ الگودز بریگیٹ نے بتایا کہ اس کے لڑاکوں نے 107 ایم ایم کے راکٹوں کے ساتھ فجا ملٹری سائٹ پر گولہ باری کی ہے بریگیٹ نے راکٹ بیراج کے ساتھ اشدو، ایشکلون اور زیرات بستیوں کے ساتھ ساتھ ہولٹ، یڈٹ اور افشال اوم میں بھی بمباری کی ہے اس سے جڑا ایک ویڈیو جاری کر الگودز نے اپنے دعوے کی پوشٹی بھی کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑاکوں نے ویران جگہ پر اسرائیلی بلوں کے قبضے والے علاقوں پر ہوای حملہ کیا اسی طرح علمجاہدین بریگیٹ نے کئی حسب 111 راکٹ سے اسرائیلی بلوں کے ٹھکانوں پر اچانک سے بھی شن حملہ کیا سمو نے اپنے لڑاکوں کی اور سے داگے گئے خطرناک راکٹوں کا فٹیج جاری کیا ہے اس بیچ شہید عمر القاسم بلوں نے بھی گازہ کے پسچم میں تلل ہوا کے پڑوس کے القطیبہ علاقے میں اسرائیلی سینکو اور وہانوں پر بھاری موٹر گولے داگے ہیں اس سمو کی اور سے دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھیچن گولی باری میں کئی اسرائیلی جوانوں نے جانگوائی ہے وہیں الکسہ شہید بریگیٹ بھی گازہ کے پسچم میں اسرائیلی بلوں پر کہر بن کا ٹوٹی انہوں نے اپنے گھاتک ہتھیاروں سے آئی ڈی ایف اور اس کے سیننے وہانوں کو نشانہ بنایا بتایا گیا کہ بریگیٹ نے گازہ کے پسچم میں تلل ہوا کے پڑوس میں یونٹ کے بیچ ہتہاتوں کی پشٹی کرتے ہوئے ایک گھر کے اندر چھپی آئی ڈی ایف کی یونٹ کو گولوں سے نشانہ بنایا رفا میں بھی بریگیٹ نے شہر کے پور میں موٹر کے گولوں سے اسرائیلی واہنوں پر حملہ کرنے میں کامیابی حاصل کی لڑاکوں کی اور سے جاری فٹیج میں تباہ ہو چکے ایک اسرائیلی سکائلہ گرون کو بھی دکھایا گیا دعویٰ ہے کہ اسے خوفیہ مشن کو انجام دینے کے دوران اتری گازہ میں مار گرائے گیا تھا گازہ کے بھیتر سے آ رہے حماس کے حیرت انگیز ویڈیوز نے ظاہر طور پر اسرائیلی بلو پر ایک منو ویگیا نکدباؤ بنانے کی کوشش کی ہے رفا میں اسرائیلی سین نوہنوں کو اتنے پاس سے اڑاتے ہوئے ویڈیوز دیکھ کر ایسا بلکل بھی نہیں لگتا کہ نیتنیاہو حماس کو نشطو نابود کرنے کے اپنے پرنگ کو پورا کرنے کے کہیں آس پاس بھی دکھائی دیتے ہیں اللہ اکبر